بابا جی گال سنن دا فائدہ کوئی نہیں جے یہ عمل نہیں جے کرنا جہ میں شام تک بھی تقریر کردہ رہا نہ بولدہ رہا تو جے تو اس آن گالتی عمل نہیں نہ کرنا تو پھر کوئی ختم نہیں کوئی تقریر نہیں کوئی فروٹ نہیں کوئی لینیت دینی نہیں گال عمل نہ بننی جے جے باپ نراد دی تو معافی مانگ لیں جا کے بابا جی کوئی عزت نہیں کٹ دی پیوڑ بندی معافی مانگے پیوڑ دے پہلی پہلی پہجا کوئی عزت کٹ جاں دی نہیں کر دی معافی مانگ لانے چاہی دی معافی مانگ لانے چاہی دی اببینو راضی کر لانے چاہی دی گلتیاں ہو سکتی ہیں میرے کل ہو سکتی ہیں تو اٹھے کو ہو سکتی ہیں نرازگی ہو سکتا آروے چوندے رہے ہیں اندر معاملے پر باپ نو کوشش کری کہ تیری گل جڑی انہو باپ دے دلتے نہ لکھی جائے باپ دی بدواہ کرو بچے کرو نبی پاک نے فرمای جنہو باپ دواہ دے چھڑے نہ وہ دی کلی جلی ہر چیز اجڑے جان دیجے جنہو باپ دواہ دوے کٹی کٹی نیکی یہ تو ایک بھی نہیں یاد کی تھی باپ دی اندر آبا جی آجے تو باپ میرے کار نہ بڑھے ہو اچھا جی میں کھا کار کی دے اندر میرا میں کھا کار دے تیری اببید ہے باپا جی کار دے اببید ہے اوویلی تی اببید ہے آج جو سے ہویلی وے جو سے کار وے اچھی باپ داخلہ منا جئے تھے نہیں دوسرہ ہونا میری بوٹی نراز ہوں دی میں کھا تیری بوٹی کی ہے اور جیڑی باپ دو نراز ہو جائے اوہ کیڑی بوٹی ہے جیڑی ماں دو نراز ہو جائے اوہ کیڑی عورت ہے تو تو کڑا مرد ہے جس مرد ہے سامنے بیوی باپا جی اپنے سورے دے گرے باندھو پھڑ لے تے بندہ سامنے کھلوتا ہوئے دس سو بندہ ہے نائی میر بانی کرو گلنہ فیدہ دین گیاں توڑے پینڈے فیدہ دین گیاں ایتھے تھے سو مانے ویڈیو باندھی بھی کروڑا پھر لوگ سن دے بندہ سننگے فیصلہ کرے ہو جائے اگر میں بڑی قیمتی دے لگا اگر میں بڑی قیمتی دے لگا اگر میں بڑی قیمتی دے لگا بگانا میں نو اگر میں بڑی قیمتی دے لگا پھر لوگ اچھاں جدو و میٹیا فیصلہ کرے ہو شکریہ دین گیاں دلدار دل او دین گیاں دلگینے دلدار دلاندے اے بطنوں چھوکے مہارا اجڑی بستے آئی آئی اجڑی بستے دس دس سالوں گے نے پیو دنیا دل گیاں میں آج بھی موندے روندے بے تھے نے میں آج بھی تڑھ دے بے تھے نے ہندنے سندانی سا بجڑی بستے اے نظیبیوں میں اے ران والیوں یجڑی بستے اے نظیبیوں میں اے کانڈ تی دی جاتے دلدار 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 اُفْحٍ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم سید یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سید یا حبیب اللہ ماشاءاللہ آج جسی سارے حضرات جناب علی احمد مرہوم صاحب انہ دے دسم شریف دے ختم دے اندر تشریف فرماوا انہ دے بیٹے جناب محترم بھائی آمر شہزا صاحب بھائی یاسر شہزا صاحب بھائی قیسر علی زیر نگرانی کاری زوار صاحب تُسی جنہیں حضرات شریف لے کے آئے اللہ صاحب دا آنا مل بیٹنا اپنی پاک بارگہ دے اندر قبول فرمائے اللہ کریم بھائی آمر صاحب بھائی یاسر صاحب انہ دے والے صاحب دے کامل بخش شو مغفرت فرمائے ایتھے نہیں آمر صاحب شاہ کڑے نہیں آمر صاحب ٹھیک ہے اللہ کریم توڑے سارے ہندہ مستش آنا مل بیٹنا قبول فرمائے بھائی جان نے حکم فرمایا نچیز توڑی زیارت واسطے توڑے پینڈا حاضر ہے انشاءاللہ ایک بجے تک بیانیں اس تو بعد انشاءاللہ ایک بجے تک دعا ہو جائے گی اس تو بعد علی پر چٹھے پہنچنا ہے وہ تھے بھی ٹائم دیتا ہے دعا گو ہوا کہ اللہ کریم ساڑے سارے ہندہ پڑھنا سننا قبول فرما کہ اللہ انہ دے والد بخش شو فرمائے اللہ ساڑے والدین دے بخش شو فرمائے بابا جی والدین زندہ ہونا تے پھر بھی دعا کرنی چاہیے دیئے بخش شو دیئے والدین دنیا دکٹر جن تے پھر بھی ہونا واسطے بخش شو دی دعا کرنی چاہیے دیئے کچھ بندے کہنے دیں سوچ دیں انہیں کہ یا رف عجد میرے والدین زندہ نہیں تے کاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بھی والدین زندہ نہیں کہ والدین واسطے دعا جڑی ہے یہ بہت ضروری بہت ضروری عمل ہے جڑا بندہ والدین واسطے دعا کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تا مفہوم سنے ہو جی زہرہ دے بابے نے اعلان فرمایا فرمایا جڑا میرا امتی اپنے ابے واسطے اپنی امہ واسطے دعائے استغفار کرے بخشش دی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ او دی روزی وچ کمی نہیں ہوندوے گا جروال والے او دی روزی وچ کمی جڑا کی کرے اپنے والدین واسطے جڑا دعا کرے گا اپنی امہ واسطے کرے اپنے ابے واسطے کرے والد واسطے کرے والدہ واسطے کرے کہ یا اللہ میری والدہ انہوں بخش دے یا اللہ میرے والد انہوں بخش دے جڑا اپنے والدین واسطے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں انعام کی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کدھی پوخیاں نہیں مرن دے گا کدھی پوخیاں نہیں رہن دوے گا اوڈی روزی وے چلنا انہی برکت پائے گا کہ جیڑا والدین واسطے دعا کرے اندرمہ سپا رہا ہے صورت بنی اسرائیل اوڈی آیت آخری ہی حصے دے اندر میں تلاوت کیتی یہ ہو تسیہ در جمعہ سمات فرمالو اللہ تبارک و تعالی فرمارین افیم والا تنہارہما وکلہما قولا کریما ما شاء اللہ انہیں سیال گوڑتوں ساؤنڈ بھی مگوایا ویڈیو بھی بن رہی ہے پوری دنیا تک جانی ہے جس طرح دوسری ہیں ویڈیو یورپ تک لوگ بیک امریکہ وے سو دیا وے سن دینے اور لوگ عمل بھی کر دینے تے صدقہ جا رہی ہے اچھی بات جتو تک جائے گی لوگ سن کے عمل کرن گے نا دیوالہ صاحب مصوحہ پہنچے گا بابا جی والدین ایک عظیم استین ہے آج میرا ٹاپک ہے میرا سبجیکٹ ہے میرا موضوع جڑا وہ بابد ہے باب دیشان دے حوالے نال دو چار بادہ ارزگرنیا نے تُسی بڑی محبت نا سماد فرمائے اللہ میرا بولنا توڑا سننا قبول فرمائے پہلی بات یہ بزرگو دوستو بچے ہو کہ والدین الگفتگو کی میں کرنی ہے والدین الگل کی میں کرنی ہے اپنے ابین الگل کی میں کرنی ہے اپنی مان الگل کی میں کرنی ہے والدین دنال گفتگو کرن دا طریقہ کی ہے او طریقہ تو انہوں سلطانی نہیں داس رہا او طریقہ تو انہوں اللہ دا قرآن داس رہا کون داس رہا اللہ دا کون داس رہا اللہ دا قرآن داس رہا کہ اس طریقے نل تو اپنے ابنہ گل کرنی اس طریقے نل تو اپنی مانن گل کرنی بابا جی اسی یہ طریقہ پڑیا نہیں اگر پڑیا ہوں دا تو سانو تھوڑا جہا زین وچھ ہوں دا کہ ابنہ دا سامنے اچھی نہیں بولنا بابنو دابا نہیں مارنا بابنو چوٹیا نہیں کرنا منڈے آپی سچا ہوگئے تو پیونو چوٹا گر شڑتا ابن ساڑے دا زین ہی انجد ہے ابن ساڑے نہیں اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں ٹائم مختصر رہے ہیں میں پورے ایک بجے دو پہلے تقریر شاڑ دینی تو اسی بڑی محبت نہ سمات کر رہے ہیں بابا جی اللہ تعالی فرما رہے ہیں اوفم والا تنہرہما اللہ فرما دا ہے اینا دوانال اینا دوانال تصنیحہ دا سیگہ دو اینا دوانال جدو تو گال کرنی ہے نا کلام کرنے یا اللہ کی میں فرمایا اینا نو اوف بھی نہ کریں اینا نو بولو ہاں سارے نو اوف بھی نہ کریں اچھا اوف کی یہ میں تن پنجابی زبان دے اندر داسنا کہ اوف کی یہ باپ نے کوئی گال کری تھی نا پتر نو باپ نے آکھا ہوئے پتر ایک کام تو کرنے تب پتر رکھوں اوہ کاموں پتر نو پسند نہیں تب پتر اندھا اوہ اب با ایک ایڈی گال لے اوہ ہوئے نا پنجابی اندر انہوں عربید اندر کہنے اوف کہ تن لفظ اوف بھی نہیں کہنی کہ جدے نال تیرا باپ نراز ہوئے تیرے باپ دا دل دخے تیرے باپ دا دل زخمی ہوئے اپنے باپ نو اوف بھی نہیں کرنا اپنے باپ نا لے انجدی گال نہیں کرنی جدے نال تیرا باپ نراز ہو جائے اپنے باپ نا لے انجدی گفتگو نہیں کرنی جدے نال تیرے باپ دا دل دکھے ایتھے اتھانے چلے جاؤ نا بابا جی تو انہوں ہیں جڑا تھانہ لگ دے ایس ایچو ہوئے نا تھانے دا فیسر ایس ایچو جڑے انڈرد ہوئے سارا تھانہ ہے تے بندہ بڑا وی باوجی چودری ہوئے نا بڑا وی امیر ہوئے بڑا وی گل باطلہ ہوئے تو او بھی ایس ایچو دے سامنے جا کے نا عدب نل بیندے تے اخترام نل گل کر دے بڑی محبت نل گل کر دے کیوں انہوں پتہ ہے میں اتھے تلہ کلامی کیتی تے اگلے ہم انہوں دفتر بار کر شن ہے کوئی نہ کہنا جناب ہیتھے تمیز نا گل کرنی ہے تو اسی افسر دے سامنے بیٹھے ہو تو اسی سر دے سامنے بیٹھے ہو بابا جی کیسی گل لے سانو ایس ایچو نل بولنے دی تمیز دا پتہ ہے سانو استاد نل بولنن دی تمیز دا پتہ ہے سانو ڈی پیو دے سامنے پیش ہوندہ پتہ ہے کہ ڈی پیو نا گل کی میں کرنی ہے صرف پتہ نہیں تے اے نہیں پتہ بھی اب بے نہ گل کی میں کرنی باپ نہ گل کی میں کرنی اگلے دن بابا جی ایک منڈاو اپنے باپ نے بڑے سخت لہجنل گفتگو کھار رہا سی تی پہ وہ بڑیرہ سی ستر پنچ سال دے درمیان عمر سی تے وہ سیر سوٹے ہیں باپ نے کہا اندھا ٹھیک ہے پتر ہے انجی کہی جائے ٹھیک ہے پتر ٹھیک ہے تو وہ میں کیا میں کول ساتھ میں انہوں نے منڈاو کیا میں کھے یار تو زیادتی پہ کرنے باپ نے اندھا مولوی جی کیوں میں کھے یار جیڑا تیرا لے جائے نا گفتگو دا یہ باپ اللہ لے جائے نہیں لوگ تے نوکرا نہ لیں جی گال نہیں کر دے جی میں تو باپ نے گل پہ کرنے جی میں تو ابی نے گل پہ کرنے اندھا کاری صاحب تو انہوں نے پتہ ابا با تانگی بڑا کر دا میں میں کھے جاو چلے ابی نے اس اگرہ سال تانگ کیتا ہوئے تے نو نہیں تے کار دے تو نہیں تیری گال دے کہنے دو سال کیتا ہونا تو میں کھے جیڑے توں داس سال ابی نے تانگ کر دا رہے ہیں وی سال کر دا رہے ہیں ابا تے کدی نہیں سی تیرنا نراز ہویا سارے باپ بیٹھے ہونا باپ جی جیتھو ابی نے منع کرنا انہیں کہنا ہے نہیں میں اٹھے جانا ہے ابی نے کی پتہ ہے ابی نے اکھنا پترے دے کل نہ بھائی باہر جاکو دے کلی بینا تو کسی نے اکھنا تنو ابی نے منع کیتا ہوں ابا کےڑا ویندے پہ ہے ابا کےڑا ویندے پہ ہے وہ جیڑے فرما بردار ہوں دینے نہ وہ یہ نہیں ویندے بھی ابا اماں ویندے پہ نہیں کہ نہیں ویندے پہ بس جیڑا حکم ہو گیا وہ آڈر ہے وہ لوے تے لکی رہے تیرے باپ دا حکم تیری ماں دا حکم او دے تے ڈٹ جا او دے تے کھڑا ہو جا او دے تے عمل کر جا تیری دنیا میں آباد ہو جائے گے جیڑا باپ دے کہنے دے چالدہ ہے جیڑا باپ دے حکم دے چالدہ ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دی دنیا وی آباد کر شرد ہے ٹھیک رہن دےو اللہ دی دنیا وی آباد کر شرد ہے اللہ دی آخرت وی آباد کر شرد ہے تی جیڑے والدین دے نام فرمان ہو جیڑے والدین نو گالیاں دے جیڑے بیوی دے آکھیں لگے باپ نو چھڑکا مارن تی باپ نو زلیل کرن رب کا بادی عزتی قسم اٹھا گیا نا وہ ایتھے وی زلیل ہو کے مردے جے وہ قبر بچ بھی زلیل ہونگے وہ حشر بچ بھی زلیل ہونگے کیوں بابا جی ایتھے رومی کشمیر میں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائیے جروال والے اپنے دندی تحتیت نقص کر دو گا اے رومی کشمیر میں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کلم اٹھائیے اے دردہ بادی شاہ بولے آئے ویہاں صاحب فرمان دینے صدا نہ باغی ویہاں صاحب فرمان دینے صدا نہ باغی ویہاں بولے 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 آئے آئے اے جروال دین سرزمین مچھ بیر آلے سرا گلے اندروں سن جائے آلے پھر صدا نہ باغی پھر لوکو صدا نہ باغی ویہاں صدا نہ باغی پہاراں ویہاں صدا نہ ماں پہ ویہاں بینڈ والیوں ویہاں صدا نہ ماں پہ آج گے نادہ باغی گیا آئے ساری دنیا دی دولت لادے اپنے باغی ویہاں صدا نہ باغی ویہاں صدا نہ باغی ویہاں صدا نہ باغی اے باغی مر جان بیرے یجڑ جان دے جے اے باغی مر جان ویہاں صدا نہ باغی ویہاں صدا نہ باغی ویہاں صدا نہ باغی مر جان اور الک ساری ویہاں صدا نہ باغی لے اے ڈوالن ویہاں صدا نہ باغی اپنے باغی مر جان اے ڈوالن اے ڈوالن اے ڈوالن موسیقی 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 تھیری روٹی دیاں فکران کرتا رہے آئے تھیری یا چوتی دیاں فکران کرتا رہے آئے آجی پیوہ دا ختم دوا کے بیٹھا جملے سنجامیں اللہ دی قسم اٹھا گیاں دارے اے باپ نو جفاں مار لے آرے میرے محمد نے فرمایا آرے الوالی دو موسا دو ابو باب الجنب فرمایا باپ جنہ دا درمیانی درواز آگے باپ راضی تھے رب راضی اپا راضی تھے رب راضی جاؤ اے باپ نے گرے باپ تو پھران تو پہلا اے پتر مارے کیوں نہیں گیا اے تو زمین اندر کیوں نہیں توڑ گیا تو شریکے بچھ پیوہ دی کانڈلا چھتی ہے تو شریکے بچھ باپ دی کتر تار تار کی دی ہے اے ربے کا باپ دی قسم اٹھا گیا دارے اے جر وحال والے اے باپ دے باپ ہوں دا آئے اے باپ دا مدھا چھم جایا رے اے باپ دے پیار چھم جایا رے اے باپ دے ہاتھ چھم جایا رے ربے کا با دی قسم اٹھا گیا دارے اللہ قرآن اندر اعلان فرما رے آرے رب پاناں پھر لی والی والی دائیوں والی والی دائیوں فرمایا ماں واست دعا کر جانیوں فرمایا باپ واست دعا کر جانیوں مسلمان بھائیوں جب نے سنجا یار مدینے تا شہرے مدینے دی نگریے مدینے دی حواجے مدینے دی فضائے مدینہ یو مدینہ میں مدینہ یا مدینہ آجے مدینہ یا مدینہ آجے مدینہ یا مدینہ آجے مدینہ یا مدینہ آجے سبیاں کلیاں میں سلام دیا رہے بابا جی میرے نبی میں برد جلوہ فرمانے اے در بیکھو بابا جی حضور میں برد بیٹھے یو ایرے ایک صحابی مسجد دل در آئیں انہیں میرے نبی دے سامنے آپ جوڑے نے حرز کردہ کملی والے سونیاں میں کی شکیت لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا کی بھی شکیت لے کے آئیں انہا حضور ابتو دی شکیت لے کے آیا حضور والد دی شکیت لے کے آیا حضور میرا باہ میری کمائی کھا جاندہ آئے حضور میرا باہ میرے بیس کے کھا جاندہ آئے بھائی پی اومانو دا بے مرنا لے حضور میرا باہ میری کھا جاندہ آئے حضور میرا باہ میرے باہ میری کھا جاندہ آئے نا پاپ پرگی سیدے تنا ہون نیمانی یا دینیا آجی دینیا روندی یا یوڑی یا نے آن دینیا یوڑی یا نے شدہ دپو نوں لے آیا آجی ساڑی شرد سائی نوں لے آیا آجی سانو پیار کرنو والا کپرشتوان درگی آئی آجی ساڑی چاہ پورے کرنال دنیا دل پرگی آئی آجی ساڑی چاہ پرگی سیدے تنا ہون نیمانی یا دینیا آجی ساڑی چاہ پورے کپرنال دنیا آجی ساڑی چاہ پورے کپرنال دنیا جس تھی دا ہے باپ اپنا کوئی اس کی دنیا کو لنا جس تھی دا ہے سجنوں جس تھی دا آج بیٹھیاں رو کے باپ واست دواما کر دیانے آندیاں نے ربا میرے اپدی خیاروں میں اللہ دی کس میں جروال والے اور بیٹھیاں چھوٹییاں یانے پھر بھی مسلح پاکے دواما کر دیانے آج بولنا صحیح نہیں ہوں دا تو دلی دوان بیچھیاں دیانے اللہ جی میرے اپدی خیاروں میں بزرگوی اللہ دوڑا رونا قبول کرے جملے دلدے دلدہ سنے آنے آج جلنا نہیں ہوں دا میں باپ دیاں پیرانو چمڑ جان دیانے رو رو کے یہ دیانے بابلا سنو چھٹے کے نا جائیں گے بابلا تیرے بغیر سنو نیدر نہیں ہوں گے یہ باپ دے پا بیٹی دا پیاری ان مولوں دا ہے ربے کا با دی کس میں رون والے ہو آؤ میں تنوں باپ دے بیٹی دی گوہانی سنا نا ایک باپ گزریا رہے جدا نام حسین ابن علی ہے جدا نام حسین ابن علی ہے ایک کربلا بے شاہ سوار حسین ابن علی ہے چروال والے وکرنا بیاں کھڑکیاں کھول لے آرے حسین ابن علی کتنا بینا پیو باد ریڑے آئے رہے میرے حسین قدم میرے بج رکھے آرے مسلمان بایو سکینہ توڑ کے آئیے مانے باپے بیاں پیراں نو جپاں مار لے آئے میرے حسین پاک نو شزا دی نو جگ لے آرے چھک کے سکینہ دیا یک کھاں میک یانے فرمایا نی سکینہ جی بابا فرمایا نی دیا یک کھاں خراب ہو یانے حج گی بی بابا نا نا فرمایا نی دیا یک کھاں بڑی یا سرخ گی بی جو یو یانے جربا حل والے و جملے میں نو رو لاندے رک سکینہ نے بابا دا متھاں جملے آئے حج گی دی بابا تین دن یوینے کسی بھیڑے نہیں ہی آئے بے بابا ہمینو راتیاں نی درہ بول گیا بے بابا حسین تیرے بغیر نہ سدھی گئی رہی بے شلا مرنے نا باب کسے دے دے رب کہاں بادی زدی قسم ہے رونوالے ہو بےٹی دا پیار بڑا پے ہیں دا جب بے نل یہ جیتے بھی جائے گی نا تو ابو باستے دعا کرے گی پراما باستے دعا کرے گی تو باپ بھی یہ ہوند ہے نا جڑا بیٹی نو کسر نہیں ہوند دیں دیں اتوڑا پینڈے نا بابا جی یہ تھے رات نو بیٹی آکھے نا ابو جی منو ایک چیز نہیں پسند میں نہیں کھانی تو جڑے تینیاں دی قدر کر دیں نا تینیاں پیار کر دیں نا وہ بابا جی رات نو بھی مراج کے دور جنگے تو یہ میں وینا کوئی دکان کھلی تو میں تیروا سے لہ کے انہوں یہ محبت ہوندی یہ بابا یہ پیار ہوندے یہ دنال بندہ پیار کردہ ہوئے نو وہ دی جدائی برداشت نہیں ہوندی کسی دا پیر فوت ہو جائے تو میں مرید ٹکرا مار دے ویکھینے بابا جی گلیاں ویچ پیر دے رہے تھے کی ہویا جائے پیر صاحب ترگے نے تو میں کہہ دوسری کیوں روندے ہو آن دن ساڑھے دل ویچی واسدے سن تاہاں رونے ہیں تاہاں پہ رونے ہیں آج پتر بیٹھے نے بابنال پیار تکھان دے تھروا ہونگے میاں صاحب فرما دے سا نا ہجر تراج پانی منگے آن در عشق ہوئے دے فیر جے جان فڑائی ہوئے نا بگل فیروں ہونی روندے وہاں دنے شکر با جان فڑی اب با دور گیا مناسی کی کریے ربے کعبادی کا سمین تے جڑا بندہ نیک ہوئے نا انہوں دے پینڈے دیاں گلیاں بھی روندے ہیں انہوں دے پینڈے دیاں کھوی روندے نے جڑا سارے انہوں سلام کردہ ہوئے سارے انہوں اچھا سلوک کردہ ہوئے سارے انہوں پیار کردہ ہوئے ایسے واسد بابا جی نجروال دی سرزمیر ویچے شیر پر جلاؤں ایسے واسد میں ناوہ اکھان جدوں می کیاں سمان میں نروے گاں اکھان جدوں می کیاں سمان میں نروے گاں اپڑا تے اپڑاں بے گانا میں نروے گاں اکھان جدوں می کیاں سمان میں نروے گاں اکھان جدوں می کیاں 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 ملی بھائی دیا میں بڑے بڑے امیر لیکھ دے میں گھروے میں بڑیاں بڑیاں گوٹیاں والے لیکھ دے میں غیروہ جنہیں پیون ستایا Λے انہیں سخ قدی نہیں پایا جنہیں پاپ نو ناراج کیدہ director انہیں سخ قدی نہیں پایا جنہیں پاپ کھانی جی کیے اللہ، تیرے کسمیتنا کچھ دیر کردےنا رہے اللہ رحمہ شمع کردےنا رہے جنہیں پاپ نو زلیر کیدہ حرمای آرiffe نگھ پر لی صحابی آگے آخری گل کر لگا اس تو بات اجازت جملے سنیں اے ممبر لگا ہے ممبر رسول ہے اے آج بھی ممبر رسول ہے او مسلح رسول ہے ہے کی نہیں ہے بھول ہے نا لوگ یہ آنے ہیں یار مسلح رسول دکھلو نا کوئی عقل کر ممبر تے بینا ممبر رسول تے بینا کوئی عقل کر بھول ہے اس ممبر نو آج بھی زہرہ دے بابینا نصبت ہے توجہ فرمائے جائے آج بھی زہرہ دے اے یار بہجا تنو کیا بہجا یا جاؤ تھے بار مارلت سارے نے توجہ تیرے والا یعنی پتر بہجا تھے مان لی دی گا یا بار ٹوک جاؤ تھے ایدھر میرے والا توجہ فرماؤ ممبر رسول ہے مسلح رسول ہے بابا جی دو سال پہلے میں سرگو دے گیا اے توجہ کرو میرے والا صرف تقریر نو تقریر نو سمجھا کرو مولوی سے آلکوٹ ہوں آیا تو تقریر کر گیا ہسی سونگے روٹی کھا دی ختم کھا دا دے کھا ٹھوڑ گے بس موقع کی گھیڑ نہیں گھل نو سمجھا کرو کہ گل کی ہو رہی ہے گل دی گہرائی تک جایا کرو گل کی دی وڈی ہو رہی ہے جیڑی گل نبی پاگ فرما دنو لوئے تلکی رہے ہے کہ نہیں ہے جن لوئے تلکی رہے جیڑی نبی پاگ نے جیڑا فیصلہ کر دیتا وہ حق تے سچے میرے بانی جروال والے وہ حق تے سچے جیڑا فیصلہ حضور کیتا ہے میں سرگو دے گیا تو تھے باب دیشان منونا موضوع دیتا تو میں بیان کیتا تھے منونا دو بابے مل گئے بابا جی تو منو کہن لگے سلطانی صاحب میرا پوتر جیڑا وہ امام مسیا دے کونے میں آپ نے تبکی دیگل کر لگا میں بے شاملہ میرا پوتر امام مسیا دے نماز پڑھاندہ ہے جمعہ پڑھاندہ ہے تی جیڑی میں گالنا مانا انہوں نہیں ماندہ تی جیڑا بوٹی آندہ انہوں مانجندہ نراست نہیں ہوگئے تسی میں بابا جی سچی گال کرنی میرا میمبر تے حق باندہ ہے میں ایتے بیٹھا ہوا تی جے میں گلنہ چھپا ہوا تی میں تو انہوں راضی کر جا ہوں بندے راضی ہوگئے واجبہ مولوی کیا بات نہیں تسی پہنوے راضی ہوگئے تی پہنوے نراض ہوگئے منہوں فرق کوئی نہیں پیندہ زہرہ دا بابا راضی ہونے چاہیدہ ہے عرشان والا خدا راضی ہونے چاہیدہ ہے سننے ہو پتر کی یہ امام مسجد نماز بھی پڑھاندہ ہے ممبر تے بھی پیندہ ہے اندھے جیڑی میں گل کرنا نا وہ میری گل والت ہو جو نہیں دندہ جیڑی گل بیوی کر دی انہوں کے اندھے نہیں ہے ٹھیک ہے چلو پر یہاں پنچائد دے بندے تسی سے آنے بیٹھے یہ فیصلہ تو آڑے کو کروا لینے میں نے تسی فیصلہ کر کے دسو میں نہیں کر دا جیڑا باپ دی گل نامنے ان مسلط کھلون دا حق ہے تسی کہہ رہے ہو نا جیڑا باپ دی گل نامنے ماں دی گل نامنے انہوں مسلط اون دا حق ہے حق ہے حق نہیں کیوں اے او نے جنہ دا ذکر قرآن نے کیتا ہے قرآن نے کیتا ہے با بالوالدہی نی احسان ایدہ کی مطلب ہے والدہینل احسان کر اچھا جیہاں میرے والدہینل احسان کر احسان کی ہے بابا جی کوئی بندہ توڑے کا آ رہا ہوں دا یار منہوں چودری صاحب فلان صاحب جیڑا بھی توڑی ذاتے دجھے مجھے سنے جی دسزار رپیہ چاہی دے اے در سنے دسزار رپیہ چاہی دے تیرکل پیسے ہیں تو انہوں مارا سمجھے تو اکھے یا ٹھیک انہوں ضرورت پیسے ہیں دی تو دسزار رپیہ اندروں کڑے تو انہوں دے شڑے اس ویلے دسزار رویوں دے واسے دس لاک سی وہ ضرورت ہوئے دے کر رپیہ بھی بڑھا ہوں دے بابا جی جدو ضرورت ہوئے پیسے دی وہ دسزار رویوں نے دیتا ہے بڑی توجہ نا باہر والے اندر والے گل سنے ہو تو فیدہ ہوئے گا انشاءاللہ میرا بھی توڑا بھی بابا جی وہ دسزار جی نے لے لیا نا انہیں مینے بعد دوں مینے بعد تو انہوں واپس کار چھڑیا واپس تو انہیں تو انہوں دے چھڑیا لیکن توسی ہو دے تے نیکی کیتی سی کیتی سی کے نہیں جڑا کسے انہوں پیسے دوے نیکی کر دے نا توسی ہو دے تے نیکی کیتی توسی ہو دے تے احسان کیتا نسلی تے اصلیوں دے نے اوہ اپنے بچیاں نوی داس کے جان دے نوی پتر تی جدو اے چاچا ساڑے ویڑے آوے نا جدو اے چاچا ساڑے کار آوے نا تے اے دنال پیار بھی کرنا جے تے انہوں چاہ پانی بھی پچھنی جے تے روٹی بھی پچھنی جے اچھا جی تیا کہ ابو جی او کیا ہوں دوسرے بھی دے اے رہنہ تو بابا کہ تیجے تنوں نہیں پتا اے تیرا چاچے نے میرے تے سان کیتا ہے کی کیتا ہے تیجے جدو پورے پینڈر نے مینو نہیں سا نا پیسے دیتے تو مینو اے دکل ملے سا نا انہیں نیکی کیتی ہے تے جیڑا بندہ نسلی ہوگے اوہ نیکی پولدہ اوہ نیکی پولدہ اوہ سان پولدہ اچھا جی ایتھے سمجھو جیڑا ایک واری داس زار دوے زندگی ویچ مربانی کرے اوہ گل کروڑاں دی دے چلا جی جیڑا ایک واری داس زار دوے زندگی ویچ تو اپنے بچیاں نہیں کہا جانا انہوں سلام کر جیتے چاچا نظری آوے انہوں گڑی تے بٹھائیں جی پیدر جاندہ ہویا انہیں تیری ابی تے نیکی کیتی اوہ سویلے مشکل ویلے بابا ساری زندگی بندے پولدے پولدے اچھا جی ٹھیک ہے جیڑا داس زار دوے تیری اولاد بھی انہوں ساری زندگی نہ پولے جیتے نظری آوے چاچا جی سلام چاچا جی سلام کیوں جی انہیں میرے ابی نے پیسے دیتے سندازدار نیکی کیتی سی احسان کیتا سی میں کہا یار کیسی گالے کیسی دو نمری یہ جیڑا ایک واری داس زار دوے سارسی نسلہ تاپو دی نیکی یاد رکھنے ہیں تے جیڑے ابی نے تری سال پیسے دیتے ہیں اوہ دی نیکی کی تے گئی ہے انہیں تے نہیں بولنا بابا گالتے میں سچی کروڑاں دی کر گیا جیڑے بندے سمجھ دار نے وہ سمجھ گئے کہ میں کی بے آکھیا اوہ جیڑا ایک واری نیکی کرے تو نہیں پولدہ تے باب نے تیرے اوہ کہیں لکھ نیکییاں کیتی ہیں انہیں کہیں ہزار نیکییاں کیتی ہیں انہیں جیدو تو آکھے ابا میں نے سیکل چاہیے دیئے ایدر توجہ کرے باب نے آکھے پتر کوئی گال نہیں مل جائے گی دوسرے دن تیری سیکل آگئی تو آکھے ابو جی ان سیکل نہیں سارے یار موٹر سیکل جان دینے تو میں نے ہمیں گڑی چاہیے دی باب کو نہیں سی پیسے اوہ دکان تے گیا انہیں کہا کس تاں تے دی یار تیرے میں ہمینے بعد پیسے دیندار ہوں گا اوہ کس تاں تے لے کہ تیرے دیتی دیتی کے نہیں دیتی تیرے کپڑے لے کے دیندار ہے تیرے جوتیاں لے کے دیندار ہے تیری سکول دیاں فیساں دیندار ہے کتھے گئے ہیں اوہ دیاں نیکی ہیں کنے یاد کی تھی باب دیا ایک نیکی اوہ تو ایک نیکی بھی یاد کر دا ساری زندگی تو پیو دے پیری ڈگا رہن دا تو تو ہاکہ دا نہیں سنکار ساکتا جنہ دے باب نہیں نا ہوں دے بابا اوہ دیاں اولاد داں بڑیاں اوکھی ہیں جو آنے دیاں جا اوہ تو جاندیاں نہیں تیرے کوئی شرابی بن جاندہ جا تیرے کوئی ڈکیٹ بن جاندہ جا میری گالی یاد رکھو جنہ دے باب سیرتے نہ ہونا اللہ دی قسمیں ایک ورہ پتر پیڑا کام کرے نا باب مونڈیاں وے جاگچ پیڑ مار دا خبردار ہے تم میری عزت رہو حراب یا کرنا خبردار تو یہ کام کیتا مونڈا پیڑا بھی ہوئے انہوں ڈار ہوندہ میرا پیو سیرتے وے انہیں منہو مارنا ہے منہو زلیل کرے گا منہو داپے مارے گا گالاں دوے گا انہوں ڈار ہوندہ ہے وہ دوسری ور یادر نہیں جاندہ تسی جو انہیں بیٹھے ہو اگر بچے ہو تو پیو دے سیرتے بچے ہو میری گال سوٹنا پایو باب دے سیرتے بچے ہو جڑے پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال بچے سگڑ پیندے ہوں دے نا سمجھانا لکھوئے نہیں ہوں دا پیچھے تو جیدو پیو دور جائے دے پھر ماند بھی کوئی نہیں ماندہ اگر تو عزت دے کپڑے پائے نا عزت دے کوٹھی ویچ رہنہ بھے مکان رہنہ بھے تیرے دیرے نے مجانے اے تیرے باپ دی میند ہے آج تو ویلی لے کدھی بھی نہیں سا لے سکتا جڑی تری سال پہلا تیرے ابے نے رپیہ رپیہ تے سو سو جھوڑ کے ویلی پیسے پیتے سن تو کدھی بھی نہیں سا لے سکتا انہیں تیرے واسطے لے کیڑی کیڑی نہیں کیے تو ایک بھی نہیں یاد کی تھی باپ دی آندہ آبا جی آج تو بعد میرے کار نہ بڑھے ہو اچھا جی میکہ کار کی دے آندہ میرا میکہ کار تے تیرے ابے دے بابا جی کار تے ابے دے اوہ ویلی تے ابے دیئے آج جوسے ہو ویلی وے جوسے کار ویچی باپ داخلہ منہ جئے تھے نہیں دوسرہ ہونا میری بوٹی نراز ہوں دی میں گھر تیری بوٹی کی ہے اور جڑی باپ تو نراز ہو جائے اوہ کڑی بوٹی ہے جڑی ماں تو نراز ہو جائے اوہ کڑی عورت ہے تو تو کڑا مرد جس مرد ہے سامنے بیوی بابا جی اپنے سورت گرے باندھو پھڑ لہوے تے بندہ سامنے کھلوتا ہووے دس سو بندہ ہے میر بانی کرو گلنا فیدہ دین گیاں دوڑے پینڈ فیدہ دین گیاں ایتھے تے سو ماں نے ویڈیو باندھی بھی کروڑا پر لوگ سن دے بنا سننگے فیصلہ کرے ہو جے اگر میں بڑی قیمتی دے لگا صحابی رسولہ نبی پاک میمبر تے نے عزور میں شکیت لانایا کیا ہوں عزور میرے پیسے کھان دے آج جیڑا چھے لاکھر پیالا کے سو دیا پیج دے مجھاں بیج کے گامہ بیج کے مونڈا باہر جا کے آندھا ہے اپنی بڑی نوں نے کونڈا اپنے نازہ کھلا دیں انہا پیدے نازہ نہیں پیسے پیجنے گلنا ذرا سخت نے لیکن دوائی کروی اثر توڑے دیلتے کرے گی میں نے امید اللہ دے کار دی وہ باہر جا کے چار پانچ لاکھ جمع ہو جاندھا بڑی بیوٹی ویان دی ہمیں ابی نوں نے پیاب پیجی ہمیں دوسرے مونڈیاں پیادا بے گئی اپنا کوئی سیویں کرلے چنگا رہنے گا مکان مکونڈیوں پڑھنے بچیاں دی شادیاں وہ کہنا چلیے تو ٹھیک یا نہیں پیئے اب بات ہمیں پیسے ضائع کرے گا وہ جڑے ابی دے نا دے دو سال اندھے رہنے بس ٹھیک ہے اس تو بعد کاؤنٹ اپنا ابی نوں پتہ ہی نہیں کی اندھے پتہ کی نہیں کاؤنٹ بھی چھپا کے رکھے نے اما بے دو اکاؤنٹ بھی چھپا کے رکھے نے بھی ابی نوں اللہ دی قسم اٹھا گیا نا مسج بیٹھا جے توڑے باب نوں توڑے پیسے دا کوئی لالچ نہیں جے اے باب نے قبر چلائے کے جانے جے انہوں لالچوں اندھا دے توڑے نائی نہ لائے کے جاندہ وہ اندھاں گھوٹھے لو والو میں بمار ہو گیا جے پتہ نہیں زندگی روے کے نہ روے بابا ٹائم مک چلے جملے سنیو انہیں شکیت لائی باب دی کی تھی شکیت لائی اے در توجہ فرمائے کی تھی شکیت لائی باب دی شکیت لائی حضور میرا باب میرے پیسے کھان دیا رب کا بادیزت دی قسم جملے بڑے قیمتی نے بس ٹھیک ہے جناب ہوں نہ لائے کے آئے جیدو مک جن دی کال تو پھر لائے اے در توجہ فرمائے ہو جیڈی درو بلایا جیدو جو میرا فیدہ ہوئے تو اڑا بھی ہوگئے شکیت لائی باب دی میرا باب میرے پیسے کھان دیا حضور نے فرمائے ٹھیک ہے بہے جاتے نبی پاک نے صاحبی نے فرمائے جائے دے باب نو بلا کے لے آؤ فیصلہ کرنا ہے اوہ بابا جی صاحبی گئے جا کے دروازہ کھڑکایا ہو بابا باہر آیا ہاں پتر خیر ہے بابا جی تو انہوں نبی پاک پہ ساتھ دینے کون پہ ساتھ دینے کون ہے نبی پاک حضور پہ بلان دینے تو آنے بابے نے آکھا خیر ہے حضور پہ بلان دینے اوہ خیر دے آئی تو بابا جی جیڈا بلان گیا سی نہ ہو روپیا جی نہ دے سامنے باب نے اولاد پا لی ہوگئے تو پھر اس باب نو گلیاں زلیل کیتا جاندہ ہوگئے گوانڈی بھی رون دینے کہ یار اس باب نو اس باب نو زلیل کیتا جا رہے بابا جی باب مدینے دیں انگلیاں ویچھوڑی جا رہے آئے نل روئی جا رہے آئے آسماان والے چیرہ اٹھاندہ آئے رو رو کے اندھر سیکھ کترہ ہاندی پھر داڑی ہاندی سیکھ کترہ ہاندی سیکھ کترہ ہاندی پھر داڑی ہاندی پھر داڑی ہاندی کہ جہ گے نی لوگ سیکھ آنے اے میواتے میں نبیہ نے منگیا کہ کھر کھر ہیوزر وہاں نے بابا ہی بابا مدینے دیگلی بچھوڑی آئے خدر اللہ دا عرش ہل گئے آئے اللہ نے فرمایا جبریل آجا جبریل آجا آئی تھے جربال والے جبریل عرش کی تھی مولا حکم آئے فرمایا عرش کی تھی رپائیں گے ٹکھی با پیاروں دائیں ہنو جب تھی رバش فرما نہ гоち مولنا لوگ آپ موضان اپا ساری دنیاں چھاڑے جائے میں تنوں نہیں چھڑا اپا میں تیرے کانڈے پہ پیچھے کھڑا اپا میں تیری کانڈے نہیں لگڑ دیا اپا شرل کے فتن زلیل لے یون دیا اپا تیری عزت میری عزت اپا تیری شان میری شان بابا جملے سویا رہے جدو جبریلو اللہ نے فرمایا جبریل کہ مدینے بچے دکھی پاپ یاروں دائیں میرے نبی نو جا کے گیدے سوڑے آم اے جنا پاپ روندہ یارے آئے حضور اینے دل دے مدے بارے کوئی دلہ لکھیاں جو یارے کوئی اشحار لکھیاں ہے رہے حضور جوئیں بابا ترے سامنے آوے حضور اونوں آکھیوں فتیل دیاں کلن سناوے فتیل دے دکھرے سناوے میاں سا باندینے دکھیے دل دلے بھے دکھیاں جانے جی بابا دکھیے دی گل بھے دکھیاں جانے بھے سکھیے نو کی خبران بھے باپ جنہاں دے بھے موت نے مارے تیرا مجمع رو رہے ہیں باپ جنہاں حجر والا لیو پیو جنہاں دے بھے موت نے مارے بھے رون دے نہیں تاکے تاکے اے سامنے کبرستان نظر آ رہے ہیں بھے بھے ہو جنہاں دے بھے مراج گہتے یٹے تے رول گے ہیں بھے ہوتل دے برتن پیا دوندہ آجے بھے بابا جی چاوالے کا بھی پیا دوندہ آجے بھے نالے برتن دوندہ آجے نالے روندہ آجے آجے بھے 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 جنہاں دے بھے 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 جنہاں دے بھے موت نے مارے تیرا مجمع رہاں دے نہیں تاکے تاکے تیرا مجمع رہاں بندہ سٹھ سار دائے ہو جائے اپنی اپید ہوگے نو چمدائے آنکاری صاحب میرے اپے بھی نشانی ہے تیرا محال والیاں جملے موقع لگا بھے بندہ پی اوہ دے بھرو گی چمدائے بندہ پی اوہ دے تیمت چمدائے بھے بندہ جس منجید باپ بیندائے علامہ صاحب باپ منجید باپ چمدائے آن دینے میرا یا پائے تھے ٹردار آرے میرا باپ خکا پیندار آجے میرا باپ ساڑے سیرتے چھاں پاندار آئے میرے باپ نے کدیم اس پر نہیں آڑ دی تھی پنجاہ ہزار دی لوڑ پئی اے باپ لے کے آیا ہے لکھ دی لوڑ پئی اے باپ لے کے آیا ہے انہیں اکھیا پترا ٹینشن نہ کمی میرے ہوندیاں فکرانہ کریں میں تیرے سیرتے مجود ہوں میں تیرا سہارا برج مانگ ہوں بے شدا دیو میرے ہوندیاں فکرانہ کریں آرے بابا مدینے دیگلی مجھے باپ روندہ روندہ جنہوں میرے محمد کی چیاری نیچی آیا ہے اے جملے میں نوٹولاندہ ہے میرے نبی میں بردد جلوہ فرمانے بابے دی نظر بہت دوہا دے چیرد پیر میرے نبی دی نظر بابے دی چٹی داڑی دے پیر آج چٹی داڑی نو موندے پھڑ کے پوٹ دے رہی آن دنے اپا کی تھے سید کی گزاریاں اپا کی تھے میرے دا گیر جانی اے جملے درے سینے تلک جا مانگاں آج بہاپ دی داڑی نو چمنہ سی او سے بہاپ دی داڑی نو ہاتھ پالے لاؤے کنی داڑی نو ہاتھ پالے لاؤے جنہیں داڑی نیرے پیچھے سبھی داؤں گے جنہیں سرد مال تیرے پیچھے سبھی داؤں گے آج او سے بہاپ نو جھڑ دماریاں تنو شرم کیوں نہیں آئی بابا جی تنو حیاء کیوں نہیں آئی اے لکھے بیدیاں مار چھڑیے اے باب پھر نہیں ہوں دے اے ماما پھر نہیں ہوں دے میرے بیڑے باپ پھر بیڑے رحمہ دے بابا روندہ روندہ آیا میرے نبی نے بابی نوے کھیا ہے جملے سنیو میرا محمد یوں تھے کے کھڑا یوں آجے آئے آئے میرا نبی یوں تھے کے کھڑا یوں آئے اللہ مساہ میرے نبی نے بازو کھلا لے رہے فرمایا بابا یا آجا آگ محمد اس نے لگ جاؤ اے سینہ یوں سینہ آئے دنیاں قسمہ یوں کا قرآن اندر جگت آئے میرے دنیاں قسمہ قرآن برد یارے میرے نبی نے بابی نوشی نے لالیا چلوہ حلوالے ہو بابا اچھی اچھی روائے میرے نبی نے بابی دہت رو پھنجے فرمایا بابا کیوں رونا میں حج گیتی کم لیوالے ہو آج میں چوندیاں مک گیا لے آج میں چوندیاں مر گیا لے ان میں زندہ نہیں رہنا چاہنا ہو ان زندہ رہنا دا مقصد مک گیا آئے جب میرا چمیاں یوں کے میرے خلاف ہو گیا آئے آج مطرم قدمے کر دینے پیو دے اپا جگہ دینے یاں کے نہیں دینے اپا زمین دینے یاں کے نہیں دینے اب میں کہے کچھ شرم کرے آجے کچھ حیاء کرے آجے اے پیو مانو موڈیاں دے چھپیتا ہے پیو مانو کھانیاں میں زلیل نہیں کری دا پیو مانو کچھ چہریاں میں چھو زلیل نہیں کری دا میرے نبی بابا یا اللہ تیرے سنک پول کرے جملے سنیانے میرے تبی بیرون لگ بے بابا بیرون لگ بے آ میرے تبی نے فرمایا بابا دل دے شیر لکھے ہوئے نہیں ہندہ حضور میں بڑا دکھیوں دکھیے دکھے دکھیا جانے دل سکھیے لو کی مبنا بابا روئی جاریاں نبی چھپ کرائی جارے نہیں بابا روئی جاریاں نبی اتھر ودائی جارے نہیں میرے نبی نے بابے نو سنے لالیا ہے ساری تقریل تر جھوڑ کر لگے میرے نبی نے فرمایا بابا نہ رو بابا نہ رو اندر سونے آنکھی کرا میرے تبی سے اپنے جسم سے نہیں لائے حضور اپنی ذاتیں نہیں لائے حضور دیاں پینا نو دیلتا ریاں ماں حضور دیاں کپریاں نو دیلتا ریاں ماں حضور اپنی ذاتیں کر بیاں خرچ میں گلتا جربان والے اور بابا رو رہے آ برموٹا اٹھ کے کھڑایا ہویا نیاز کی بھی سونیاں فیصلہ نہیں پہ کر دے حضور میں سچائیں یا میرا اپا سچائیں حضور گتر سچائیں یا والد سچائیں جربان دیسہ زمین بھی جبہن آنے ہو میرے نبی نے فرمایا میرے کوڑا جاؤ جی حضور آئے دروں میں فرمایا میری کی چہریدہ فیصلہ سننائیں جی حضور گوانی کی چہریدہ فیصلہ سننائیں بھائی مسلمانوں جملے سن کے درب جاؤگے میرے نبی نے فرمایا جاؤ اجڑا سمڑے بابا کھڑا ہوئے اجڑے سمڑے ہاتھ وان کے کھلو جاؤ بھائی پہ جاؤ مافی منگ لے دے گلو بھائی تم بڑا رولایا آئے تو بڑا دکھی مٹا آئے پھرے بہاتا دلیں اندرو پھنگے آئے اندرو دلیں زخمی ہو گیا ہوئے جا ماں پر مافی منگ لے حضور گیتی کمری وادیا پیسے میں لے رے حضور دولت میری ہے حضور مال میرا ہوئے حضور میند میری ہے حضور مشکت میری ہے فرمایا فرسن لے جے پیسہ تیرا ہے فرواب بھی دیرا ہے اے 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 تھی سنیو میرے نبی نے فرمایا اندہ وامالو کا لیگا بیگا اے پیوانو پیسے لگانا لے ہو اے پیوانو پیسے چھپانا لے ہو اے ابنو جیب خرچ نہ دینوالے ہو میرے مدینے والی سرکار نے فرمایا کسے بنے کے بھی جنا رہ جایا نے فرمایا تم ہی تھی تیرا سارا مال تیرے ابیدہ ہے کیا بات ہے جناب بابا جی تم ہی تھی تیرا سارا مال کدھ ہے بولو گل موک گئی جی دو چار منٹ اٹھتے ہو گئے نے گل میری موک گئی یہ تھے بندے نہیں پہ بول دے ابیدہ کیوں کہ کار جا کے جب بھی نے پوچھ لے وہی مولوی دے سامنے دیانا پیسا تیرے نے تے ہون کیوں چھپانا ہے بابا بندے بڑے شیارنے وہی اتھے تے ماننا پہ ہیں بابا جی گل سنن دا فائدہ کوئی نہیں جی جی عمل نہیں جی کرنا جی میں شام تک بھی تقریر کر دا رہا نہ بول دا رہا تے جی تو اساں گلتے عمل نہیں نہ کرنا تے پھر کوئی ختم نہیں کوئی تقریر نہیں کوئی فروٹ نہیں کوئی لینی تے دینی نہیں گل عمل نہ بننی جی جب آپ نے راضی تو معافی منگ لیں جاکے بابا جی کوئی عزت نہیں کٹ دی پہ اپنا بندے معافی منگ پہ پہ رہے پہچے کوئی عزت کٹ جان دی نہیں کٹ دی معافی منگ لیں نہیں چاہی دی معافی منگ لیں نہیں چاہی دی اببنو راضی کر لیں گلتیاں ہو سکتیاں میرے کل ہو سکتیاں تو دیکھو سکتیاں نرازگی ہو سکتیا آروے چوندیں رہاں یہ ماملے پر باپنو کوشش کری کہ تیری گال جیڑی انہوں باپ دے دیلتے نہ لکھی جائے باپ دی بدواہ کلو بچے آکر نبی پاک نے فرمایا جنہوں باپ بدواہ دے شڑے نا وہ دی کلی جلی ہر چیز جڑے جان دیجے جنہوں باپ بدواہ دوے ٹائم موقع گیا زندگی رہی تے پھر گلنا کرانگے میاں صاحب فرماندے نے دو جیڑے نکتے نے پوری تقریب دے دون چوڑنے ایک والد عزت تیک پانچ وقت دی نماز یہ دو بھی انہوں پلے بان لگو جڑے بندہ دو کم کرد اللہ دی دکان ویچ برکت پائے گا اللہ دی کار ویچ برکت پائے گا اللہ دی کاروبار ویچ برکت پائے گا میاں صاحب نے بھا جی گال مکاشر دی رومی کشمیر بولیا دردہ بادشاہ تی میاں صاحب فرماندنے لے اوی یار حوال باپ جاوے پتر جاوے پرا جاوے لے اوی یار اسی کچھ نہیں کر سکتے لے اوی یار حوال رب دے تے میلے نیچار جی جی دینا دے اس دن عید جروالہ لے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ علیہ ملانگے ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھائی کر والندی طرف میں لکھی تھی گئی اللہ صاحب نے قبول فرمائے قرآن باق سورت جاسین اللہم صلی علیہ محمد وعلا محمد مبارک وسلم علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وعلا تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین اے میرے کریم اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ ستار اللہ غفار اللہ مالک یوم دین اللہ یا اللہ جو کچھ پڑھے آ گیا جو کچھ سنے آ گیا تیری پاک بارگاہ دے اندر جڑا کلمہ کلام قبول ہویا یا اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر حدیعہ پیش کرنے قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین اصحابہ کرام ازواج متحرات آل نبی اولاد علی تمام دی اروان پیش کرنے قبول فرما اے میرے کریم اللہ اے میرے کریم اللہ اے میرے کریم اللہ بلخصوص بلخصوص اچنی پڑھائی کی تھی گئی ختم پاک پڑھیا گیا لنگر پکایا گیا خرچ کیتا گیا احتمام کیتا گیا مہمان نوازی کی تھی گئی یا اللہ صاحب دا سواب بائی جان دے والد صاحب دی رونو پیش کرنے قبول فرما انا دے والدی قبر نجنہ دے باغا اچھو باغ بنائیں قبر دی واشتو محفوظ فرمائیں قبر دے عذاب کلو محفوظ فرمائیں قبر دی راحت اتا فرمائیں قبر دے اندر سکون اتا فرمائیں قبر دے اندر جنتی ہوا و نصیب فرمائیں یا اللہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کر کے جنا جنا دے والدین رخصت ہو گئے نے میرے اللہ سارے اندی بخشی فرمائیں جنا دے والدین زندہ نے انہوں حیاتی اتا فرمائیں لمبی زندگی سے تو تندرستی والی زندگی اتا فرمائیں اے میرے اللہ تن تیرے سونے کریم محبوب نبی دا واسطہ میرے اللہ جر والدی قبرستان اندر جن نے سگیرہ کبیرہ دفن ہو چکے میرے اللہ سارے اندی بخشی فرمائیں میرے اللہ پورے قبرستان دے اپنا خاص کرم فرمائیں اے جتو جتو مہمان رشتے دار تعلق دار چل کے آئے ایک قدم دے بدلے انہوں عجر اتا فرمائیں یا اللہ عجر اتا فرمائیں سارے اندی کامل بخششو مغفرت فرمائیں عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچھیان شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون مہور گے موقالے رحمت دادر یا الہی ہر دم وقت دا تیرا جے ایک قطرہ بخش انسانوں مولا کم بن جن دے سادہ مولا کم بن جن دے سادہ صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر حلقہ محمد وعلی آلیہ وصحابہ اجمائی